ایام ہیں اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے معجزات آپ کی آدات اخلاق کے حوالے سے درس ہوتا تھا دو تین حدیثیں یہ میت کے بارے میں سمات فرمالیں آج کے درس کے حوالے سے مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ المیتو فی قبری ہی کل غریق المتغوث حکمہ کال علیہ السلام کہ میت اپنے قبر میں ایسے شخص کی طرح ہوتی ہے جو دریاء میں ڈوب رہا ہو اور متغوث اپنے بچاؤ کے لئے لوگوں کو آواز دے رہا The deceased the dead body in the grave is like a person who is drowning وہ ڈوب رہا ہے گرہ کو رہا ہے and he is calling everyone for help آواز دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ help me save me so this is what happens to the dead one in the grave وہ آواز کیسے دیتا ہے فرمایا کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی اس کے لئے دعا کرے he waits for you دعا کہاں سے من اب ان کہ کاش آج اس کا باپ اس کے لئے دعا کرے گا او ام من perhaps his mother will do دعا for him او اخن his brother his sister will do دعا for him او صدیق ثقہ or his friend not just no more friend ثقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ his true friend ثقہ means true friend will make دعا for him اور جب کوئی اس کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نور کے پلیٹوں میں رہ کے اس مردے کو عدا فرما سبحان اللہ پلیٹس ڈشز مردے نور ثواب پلیٹس پلیٹس مردے دعا ان دعا میں رہ کے اس مردے کو عدا فرما جاتا ہے اور وہ ثواب اس کو کتنا اچھا لگتا ہے فرما کہ دنیا و معافیہ سے زیادہ اس مردے کو یہ دعا کا ثواب اچھا لگتا ہے اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ون کہ اس بلیورز وی آر کمانڈی اوڈر بائی اللہ سبحان وطاللہ تو نوٹ تو فرگیت یور ریلیٹیوز لوگ فرمائیت ریلیٹیوز مرد ریلیٹیوز جان دعا خلان ویسے ہم یاد کرتے رہتے ہیں لیکن بہترین طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ یاد اس طرح کرو کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے مرہوم پہ اپنی رحمہ نازل کرو یہ بہت طریقہ ہے اور پھر یہ بھی فرمایا صدیق سکت اس میں بھی حکمت ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ who is your true friend آج دوستی کا تو ہم دھم بھرتے ہیں کہ he is my friend that one is my friend وہ فلاں میرا دوست ہے فلاں میرا دوست ہے in the light of this حدیث we understand that the true friend is the one who remembers you after you have passed away the true friend is the one who takes care of your آخرت not your دنیا دنیا کے لئے تو لوگ مل جاتے ہیں لیکن سچا دوست وہ ہے جو تمہاری آخرت کا فکر کرنے والا ہے تمہاری قبر کا فکر کرنے والا ہے اس حدیث سے یہ بھی جو ہے پتا چلتا ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مر جانے سے مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رشتے ختم نہیں ہوتے ہیں من ابن او ام من او اخن باپ پھر بھی باپ رہتا ہے ماں پھر بھی ماں رہتی ہے بچہ پھر بھی بیٹا ہی رہتا ہے بھائی بھائی رہتا ہے بہنیں بہنیں رہتی ہیں اور جو جو بھی دعا کرتا ہے اسی طریقے سے اسی تناسب سے اسی شرح سے اللہ تعالی مرنے والے کو دعا کرنے والے کی طرح سے سواب عطا فرماتا ہے اور کسی نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حدیت الاحیاء الاموات کہ what is the best gift that I can present to my relatives who are passed away یا رسول اللہ کہ پہترین تحفات جو میں اپنے فوج شدگان کو بھیجوں وہ کون سا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شایتما الاستغفار لہم تو آسک اللہ سبحانہ وتعالی to forgive them is the best gift you can give to your relatives کہ ان کے لئے اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ان کی مغفرت فرما ان کو جنت میں على مقام عطا فرما ان کے لئے استغفار کرنا مغفرت کی دعا کرنا یہ بہترین تحفہ ہے جو آپ اپنے فوج شدگان کے لئے بیج سکتے ہیں سورہ یاسین شریف پڑھیں سورہ ملک شریف پڑھیں نیک آمال کریں نماز پڑھیں the most important thing نماز پڑھیں نماز میں آپ automatically اپنے عزیزوں کے لئے دعا مانگ لیتا ہے ویسے بھی وقت نہ ہو تو جب نماز پڑھیں گے تو ہر اتہیات میں ربنا اغفر لی وَلِوَالِدِيَّةِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَانِ ویسے ہی دعا ہو جائے گی تو یہ بہترین طریقہ ہے آپ اپنے حباب کے لئے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اس بچی کی مغفرت کاملہ فرمائے اس کو جنت میں عالی مقامات آمین اور فیملی کے حباب کو صبر جمیل آدم فرمائے اللہم صلی و صلی اللہ